موسیقی اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں دروشیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو جہاں دروشیف نہ ہوتا ہو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دروشیف اول آخر ضرور ہوتا ہے عام طور پر گیارہ دفعہ دروشیف بتایا جاتا ہے اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ دروشیف ضرور شامل کریں اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں دروشیف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر دروشیف نہیں ہے بس اوقات بعض دشمنوں کے لئے پڑھا جاتا ہے اور غیز و غزب کے لئے پڑھا جاتا ہے بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز موں میں رکھی پڑھی جاتی ہے اور دروشیف تو رحمت العالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غزب میں رحمت کو کیوں ملائیں اس لئے وہاں مشایخ سلسلہ کہتے ہیں دروشیف نہ پڑھیں یہ غیز و غزب کے ساتھ آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غزب اس دشمن پہ ٹوٹے تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوٹ سمجھ کے دروشیف لازمی شامل کریں کیونکہ دروشیف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیاں جو شرف قبول نصیب ہوگا تو دروشیف جاہے آپ بالکل اس میں پڑھیں تو اس پر بڑی زبردست تاثیریں سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے میاں ناراض ہے یا بیوی ناراض ہے تو جس کو مقصود ہے کہ بیوی اگر ناراض ہے وہ چاہتا ہے کہ بیوی راضی ہو جائے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر یا وہ اکیس دفعہ روز پڑھا کریں یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو اول آخی گیارہ مرتو دروشیف یہ پڑھ کے چھو چھو اپنے اوپر دم کریں تو بستر بیوی پھونک دیں بس انشاءاللہ اس کی بیوی راضی ہو جائے گی یا شور ناراض ہے تو بیوی عمل کریں تو فورٹی ون ڈیز کی نیز شروع کریں لیکن یہ کہ آٹھ دین کے اندر یہ ہے وہ کامیابی ہو جاتی ہے یہ اس میں تاثیر اچھا بسوقات لوگ کرتے ہیں دنوں کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوڑتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے اس کا وقت اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو مٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئی نہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی